بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کی ٹیلی ویژن جو ہم سنتے ہیں اس میں مسلمان پاکستانی قوم کی سپیشلی جو آج کل کے وبا پھیلی ہوئی ہے اس کی طرف بالکل ہماری قوم جو ہے توجہ نہیں دے رہی حالانکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بھی جب اس طرح کے حالات دنیا میں ہو جائیں تو اللہ پر ایمان اچھی بات ہے لیکن جو وبا پھیلی ہو جو بیماری پھیل رہی ہو اس کے بارے میں احتیاطیں کرنا بھی بہت ضروری ہے حالانکہ سپین اپنے دوست ملکوں میں گھیرا ہوا ہے یہاں کے لوگ بہت زیادہ تفریح پسند ہیں ہر وقت پارٹیز ہر وقت وہ ریسٹورانٹس میں بیٹھے رہتے تھے ہر وقت یہاں آپس میں ملتے جلتے میرے حال میں ہم پاکستانی قوم اتنی زیادہ کوئی بھی سیلیبریشنز یا پارٹیز ویرہ ہم نہیں کرتے جتنی سپینش قوم کرتی تھی لیکن اب اس کی گلیاں بلکل ویران ہیں یہ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے آس پاس چاروں طرف ہمارے دوست ممالک ہیں جو ہمیں ہر قسم کی امداد دینے کے لیے بھی تیار بیٹھے ہیں اس کے باوجود ان لوگوں نے ڈاکٹرز کی آواز پر اور اپنی گورمنٹ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے آپ کو رضا کرانا طور پر گھروں میں قید کر لیا ہے اور ہر قسم کی احتیاط یہ خدبرت رہے ہیں اپنے بچوں کو اپنے بڑوں کو یہ لے کر اپنے گھروں میں خود ہی چلے گئے ہیں لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم پرائم منسٹر عمران حان کے پیغام کو بھی صحیح طریقے سے سیریس نہیں لے رہی خدا کے لیے اس بات کو سمجھئے اپنے بچوں اپنے بزرگوں اور اپنی جانوں کی حفاظت کیجئے کیوں ہم سب جو اوورسیز پاکستانی ہیں یہاں اپنے بہن بھائیوں کے لیے یہاں جو کوشش کر رہے ہیں جو کمانے کی کوشش کرتے ہیں وہ آپ سب کے لیے ہوتی ہیں تاکہ ہمارے گھر بار اور دوستوں میں ہم خوشیاں باندھ سکیں لیکن جب خبروں میں عجیب و غریب قسم کی باتیں سنتے ہیں تو دل بہت دکھتا ہے خدا کے لیے اس وبا کو سیریس لیجئے اور پرائم منسٹر آف پاکستان کا پیغام غور سے سنیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کیجئے میں مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے لیکن وہی اللہ کہتا ہے کہ جب اس قسم کی وبا پھیل جائے تو آپ اپنے اپنے گھروں میں رہیے اور احتیاط بڑھتی ہے یہاں تک کہ عرب میں بھی اب جمعہ کی نماز اور دوسرے احتمال پر بھی پبندی آئید ہو گئی ہے خدا کے لیے وقت گزر جائے گا یہ دس پندرہ دن ہے عمران خان اپنی قوم کے لیے بات کر رہے ہیں آپ ان کی بات کو سیریس لیجئے اور اس پر عمل کیجئے وقتی طور پر ہم اپنے گھروں میں بھی اپنے حامز بھی ہمارے فرائز ہوں یا دنیاوی فرائز ہوں ٹیلی فون پر بھی ہم ان کو حل کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہماری باتوں کو دل بہت دکھتا ہے جب پاکستان کے حالات ہم یہاں سے سنتے ہیں جب اتنی ترقی یافتہ قومیں جائے ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ گئی ہیں تو ہم اس پر عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں وقتی طور پر اگر ہم تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے بہن بائیں اور بیوی بچوں کو بھی یہ تبلیغ کر سکتے ہیں باقی دوسرے اعتماعی جو ہمارے مذہبی اعتماعات ہیں وہ بھی ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو یہ باتیں بتا سکتے ہیں کہ اس طریقے سے رہی ہے اس طریقے سے رہی ہے یہ اللہ کا حکم ہے میں مانتا ہوں کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہیں لیکن وہی اللہ کہتا ہے کہ جب اس قسم کی کوئی وبا پھیل جائے تو خدارہ آپ سب احتیاط کریں اور اللہ تعالی کا حکم مانیں گورمنٹ آف پاکستان کا ساتھ دیں تاکہ ایک صاف ستھرا اور بہترین معاشرہ اللہ تعالی ہمیں عطا کر سکے استغفار کا ورد رکھیے لیکن احتیاط ضرور کیجئے میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری تھوڑی باتوں کو صحیح سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے اللہ حافظ